ایران نے متنبا کیا ہے کہ اگر ایران نے کسی بھی امریکی شہری یا تنصیب کو نشانہ بنایا تو امریکہ بہت تیزی اور شد سے ایسے باون آلہ سطح تنصیبات اور مقامات پر حملہ کرے گا جو ایران اور اس کی ثقافت کے لیے نہائی تیئے ہیں یاد رہے گزشتہ دنوں جنرل قاسم سلمانی پر کیے گئے ڈران حملے کی باعث امریکہ اور ایران کے درمیان کشید کی مزید بڑھ گئی ہے امریکی صدر کا کہنا ہے کہ یہ باون آداب پہلے ہی نشانے پر لیے جا جکے ہیں اور یہ حنصہ باون مقامات ان باون امریکی شہریوں کی مناسبت سے چنا گیا ہے جنہیں کئی برس قبل ایران نے یرغمال بنایا تھا جمرات کی شب صدر ٹرم نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر تین سلسلہ وار ٹویٹرز کے ذریعے ایران کو انتہائی سخت پاگام دیا ہے انہوں نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں سے ایران ایک مسئلہ کے سوا کچھ بھی نہیں امریکہ مزید دمکیا سنونا نہیں چاہتا جمعہ کو امریکی افواج کی جانب سے ایراک کے دارلوں کو ان بغداد میں کیے گئے ایک فضائی حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے سربراہ جنرل قاسم سلمانی ہلاک ہو گئے تھے ان کی ہلاکت کے بعد ایرانی رہنوان کی جانب سے اس ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا گیا ہے دنیوں کو ان ایران کے ایک دہشتگر رہنوان جنرل قاسم سلمانی سے نجاب دے رہنے کے بعد سے ایران بڑی دلیری کے ساتھ بدلے کے طور پر امریکہ کے کچھ احساسوں کو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جنرل سلمانی نے چند روز گول ایک امریکی کو ہلاک اور بہت سنگر زخمی کیا جبکہ اپنی پوری زندگی انہوں نے جنرل سلمانی نے کئی افراد کو ہلاک کیا بشمول حال ہی میں ہلاک کیا گیا سینکروں ایرانی مظاہری انہوں نے ہمارے سوارت خانے پر حملہ کیا جبکہ دیگر مقامات پر وہ مزید حملوں کی تیاری کر رہے تھے اس کو ایک وارنگ سبجئے کہ اگر ایران نے کسی امریکی یا امریکی احساسوں پر حملہ کیا تو ہم نے باون ایرانی مقامات کو نشانے پر رکھا ہوا ہے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان مقامات سے چند بہت عالی سطحی ہیں اور ایران اور ایران اس کافت کے لیے بہت اہم بھی نشانے پر لیے گئے ان مقامات اور ایران کو بحیثیت ملک بہت تیزی اور شدر سے نشانہ بنایا جائے گا یاد رہی کہ سن 1989 کے آخر میں تیہران میں موجود امریکی سفارت خانے میں باون امریکی شہریوں کو یرغمال بنایا گیا تھا یہ یرغمالی ایک سال سے زائد عرصے تک یرغمال بنا کر رکھے گئے تھے ایران کے داروں حکود بغداد میں پاسدارانے انقلاب کی قریف فارس تصبرہ جنرل قاسم سلمانی کے نمازشنانوں کے جلوس کہ اختتام کی چند ہی گھنٹے بعد متعددما کے ہوئے ہیں بغداد میں امریکی سفارت خانے کے قریب گرین زون کو ایک راکٹ کے زیادہ نشانہ بنایا گیا جبکہ دارالحکون کے شمال میں واقعہ ائر بیس پر متعدد راکٹ دائے گئے اس ائر بیس پر امریکی فارسز کے اہلکار موجود ہوتے ہیں علاقہ اسکورٹی فارسز کے ذرائع کے مطابق ان راکٹ حملوں میں جانی نقصان نہیں ہو رہا ہے ایران کی جانیف سے سامنے آنے والے شدید رد عمل ورمدنی بیانات کے بعد امریکہ نے مشروع کے وسطہ میں تین ہزار اضافی اسکورٹی اہلکار تائنات کر دیئے ہیں جبکہ امریکی شہریوں کو ایران سے نکل جانے کے احکامات بھی چاری کیے گئے ہیں ایران کی سکورٹی ذرائع کے مطابق بغداد کے گرین زول میں واقعہ سلیر ایمبریشن سکوائر پر کم از کم ایک راکٹ مارٹر راؤنڈ آگیا جبکہ ایک راکٹ جندریہ کے علاقے میں گرا خبر رسائے دارے اے ایف پی کے مطابق اس سے قبل بلد ائر بیس پر دو راکٹ آئے گئے جس کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے ڈرونز فضا میں پرواز کرتے رہے ان راکٹ حملو کی ذمہ داری کسی تنظیم نے قبول نہیں کی ہے آل ہی میراک میں امریکی تنصیبات پر حملو کا الازام ایران نواز جنگ جو پر آئید کیا جاتا رہا ہے بی بی سی کے بین الاقومی نامانگار لیز ڈورس کا کہنا ہے کہ ایران کا جوابی رد عامل یقینی ہے مگر یہ کب کیسے اور کہاں سامنے آئے گا اس حوالے سے یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا فی الحل وقت اس بات کا اتقاضہ کرتا ہے کہ قاسم سلمانی کو کوئی مہیر وقرار دینے کو اولی ترچین دی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے جائے کہ وہ بعد از مرک بھی اتنے ہی طاقتور نظر آئیں جتنا وہ اپنی زندگی میں تھے ان کی آخری رسومات کی مفصل منصوبے میں توسیع کر دی گئی ہے بغداد کی گلیوں میں سوکاسا ساما ہے یہاں سے ان کی باقیات کو ایران کے مقدر شر مشر لے جائے جائے گا اور پھر ان کے آبائی علاقے کرمان کرمان میں یہ سفر ختم نہیں ہوگا اور یہاں سے ان کی باقیات کو تہران لے جائے جائے گا جہاں ایران کے سپریم لیڈر ان کی نواز جنازہ پڑھائیں گے سپریم لیڈر کا ان کی نواز جنرلہ پڑھانا ایک بہت بڑا اعزاز ہوگا قاسم سلیمانی کو یہ اعزاز بخشنا بزاتے خود ایک اشارہ دینا ہے آیت اللہ خامنائی پہلے ہی اپنے وفدار افسرنگ کو لفٹینل جنرل کا وضع دے چکے ہیں ایرانی رینمنگ کو امید ہے کہ جنرل سلیمانی کی حلاقت ایرانی قوم کو ایک ایسے وقت میں یک جا کر دے گی جبکہ وہ غیر یقینی مستقبل کی جانب دیکھ رہے ہیں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے ہمارا چینل ایساس ٹی وی سبسکرائب کریں